اقرأ و ربکل اکرأ اللذی علم بالقلم علم الانسان مالا پیجاور سوامی نے احتجاجیوں کو لیا آڑے ہاتھوں کہا مذہب کی تعلیم نہ رکھنے والوں کو احتجاج کا حق نہیں ہے حاصل مقدمہ مجھ پر نہیں رام کے نام پر ہندوستان عوام کی عقیدت پر چلے گا امہ بھارتی کا بیان وزیراعظم کا دور اسرائیل فلسطینی علاقوں کا بھی دورہ کرنے کا سدین ویسی کا مطالبہ رام مندر کی تعمیر کے لئے سادووں کی مہم شدت کا فیصلہ عام لوگوں کی بھی تائید حاصل کرنے کی تیاری فرانس کی ایک مسجد کے سامنے فائرنگ آٹھ افراد زخمی زخمیوں میں بچی بھی شامل قویت کی درخواست پر قطر کو مزید اٹھالیس گھنٹے کی محلت قطر کی جانب سے کوئی رد عامل نہیں اب خبریں تفصیل سے اڑپی اڑپی مٹمی افطار کو ہندووں کی توہین قرار دینے کے بعد لال باغ میں احتجاج کے بعد سوامی جی نے احتجاج میں شامل ہونے والی ہندو تنظیموں کو آڑے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا جنہیں مذہبی تعلیمات کا علم نہیں انہیں مذہب کے نام پر احتجاج کا حق حاصل نہیں ہے احتجاج سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں بغیر مذہبی تعلیم کے میری مخالفت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے میں نے جو کیا اس سے ہندو مذہب کا نام اوچا ہوا ہے کسی قسم کی توہین نہیں ہوئی ہے اس معاملے کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے والے دراصل فرقہ واریت کو بڑاوا دے رہے ہیں احتجاج کے بعد اخباری نمائندوں نے جب ان سے ملاقات کی تو سوامی نے تفصیرا گفتگو کی انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہندو جاگرن نے مسلمانوں کے مندر میں نماز پڑھنے پر مندر کے ناپاک ہونے کی بات کہی ہے ان کے اس اعتراض سے ان کی کمعقلی کا ثبوت ملتا ہے نماز کے عبادت ہے اور عبادت سے مندر کیسے ناپاک ہو سکتی ہے اس سے مندر کو نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے سوامی نے دوٹو کا الفاظ میں کہا کہ وہ کسی کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں پرموت مطالق کے بیان پر بھی کہا کہ اس کی باتوں کی میرے نزدی کوئی اہمیت نہیں ہے میں صاف طور پر کہتا ہوں کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی اور نہیں دھرم کی توہین کی ہے بلکہ میرے اس کام سے ہندو مذہب کا نام اونچا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ کھانا کھانے میں کسی کے جذبات کیسے مجروح ہو سکتے ہیں اس سے تو ہر کسی کو خوشی ہونی چاہیے ہندوستان ایک آزاد ملک ہے یہاں ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کی آزادی ہے آئندہ اس طرح کے پروگرامات مناقد کرنے کے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ وہ حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ لیں گے لیکن جو کچھ بھی ہو مسلمانوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم رکھیں گے اور میں کسی کے دباؤ میں آ کر اپنے موقف سے ہٹنے والا نہیں ہوں نئی دہلی بی جے پی کی سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر امہ بھارتی نے کہا ہے کہ ایودیا میں رام جنم بھومی معاملے میں ان پر مقدمہ چلانا اصل میں رام کے نام پر ہندوستان کے عام لوگوں کے عقیدے پر مقدمہ چلانا ہے امہ بھارتی نے کل رات یہاں ایک پروگرام میں کہا کہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایودیا کی انیس سو بارنوے کی رام جنم بھومی تحریک کے معاملے میں انہیں ملزم بنا گیا ہے تو کیا وہ استفاہ دیں گی انہوں نے کہا کہ وہ واضح کرنا چاہتی ہیں کہ انہوں نے دو ہزار چار میں مدہ پردیش کی وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استفاہ اس لئے دیا تھا کیونکہ انہوں نے ہبلی میں کرفیو توڑا تھا اور عدالت نے انہیں ملزم مان کر وارنٹ جاری کر دیا تھا انہوں نے اس لئے استفاہ دیا تھا کہ وہ مجرم کے طور پر عہدے پر فائز نہیں رہ سکتی امہ بھارتی نے کہا کہ رام جنم بھومی تحریک میں بی جے پی کا ہر کارکن اور آر ایس ایس کا ہر سویم سے وقت شریک تھا اور اس طرح سے وہ بھی شریک تھی انہوں نے سوال کیا کہ اس ملک میں رام کا نام لینا اور آیودیا جانا جرم کیسے ہو گیا ہے محترمہ بھارتی نے کہا کہ اس ملک کے سو کروٹ شہریوں کی عقیدت رام سے ہے گھر میں بچے کی پیدائش پر کوشلیا کے رام اور شادی کے موقع پر رام سینہ کی شادی نیز مرنے پر رام نام ستیہ کا ورد کیا جاتا ہے جس سے ظاہر ہے کہ رام کے نام سے عقیدت کتنی گہری ہے انہوں نے کہا کہ رام جنم بھومی تحریک میں حصہ داری بی جے پی لیڈر لال کرشن ایڈوانی مرلی منوہر جوشی اور انہیں خود ملزم بنا کر مقدمہ چلانا دراصل رام کے نام پر بی جے پی کے عقیدے پر مقدمہ چلانا ہے حیدرباد حیدرباد کے رکن پارلیمنٹ و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین ویسی نے وزیراعظم نریند موڈی کے دور اسرائیل پر سوال اٹھایا ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ موڈی ایک ایسے وقت اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں جب مغربی کنارہ بشمول یرشلم اور اسرائیلی قبضے کے پچاس سال مکمل ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ سات دہائیوں سے ہندوستان کی خارجہ پالیسی فلسطین کے کاز کی حمایت ہے وزیراعظم کو چاہیے کہ اپنے تین روزہ دورے کے دوران فلسطینی آتھارٹی کے ذمہ داروں سے ملاقات کریں اور ساتھ ہی اسرائیلی قبضے والے علاقوں کا دورہ کریں انہوں نے موجودہ حکومت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی پیشروح حکومت نے اسرائیلی اسلحے کی کمپنیوں کی جانب سے رشوت دے جانے پر ان کمپنیوں کو بلیک لسٹ کیا تھا موجودہ حکومت اب ایسی اسلحہ کی کمپنیوں کو کنٹریکٹس دے رہی ہے جبکہ یہ حقیقت ہے کہ اسرائیل کے اسلحہ ہندوستان میں استعمال کے قابل نہیں ہیں اور یہ ناکام ہو گئے ہیں انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ بارڈر کنٹرول سنسرس بھی ہندوستان میں غیر معصر ہو گئے ہیں جو اسرائیل سے لائے گئے تھے ان سنسرس کے باوجود پاکستان کے طرف سے دراندازی میں اضافہ ہو رہا ہے اسرائیلی ڈرونز بھی ہندوستان میں ناکام ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ سات دہائیوں کی ہماری خارجہ پالیسیوں کے پیش نظر انہیں امید ہے کہ وزیراعظم اپنے تین روزہ دور اسرائیل کے موقع پر اس کے زیر قبضہ علاقوں کا دورہ کریں گے ایودیا میں رامندر کی تعمیر کے لیے تحریک آئندہ ہفتے گروپور نیمہ سے شدد اختیار کے جانے کا امکان ہے اس موقع پر سیتاپور کے نزد آنند آشرم میں سادھو جمع ہو کر آئندے کا لاحامل تیار کریں گے آشرم کے سربراہ سوامی ویدیہ چیتنیا مہاراج نے کہا کہ اترپردیش اور پڑوسی ریاستوں کے مختلف اکھاڑے سے تعلق رکھنے والے سادھو آشرم میں جمع ہو رہے ہیں اور وہ ایودیا میں ایک بڑے رام مندر کی تعمیر کے بارے میں تبادل خیال کرتے ہوئے آئندہ کا لاحامل تیار کریں گے انہوں نے بتایا کہ گروپور نیمہ نو جولائے کو ہے اور یہ مندر کی تعمیر کے لیے رائے عام ماہ متحرک کرنے کا آغاز ہوگی انہوں نے بتایا کہ نہ صرف سادھو بلکہ عام لوگوں کو بھی اس کام کے لیے تائید حاصل کی جائے گی چیتنیا مہارات نے چھتائیس جون کو چیف منسٹر اتر پردیش عادت نات سے ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ دو ہزار انیس سے پہلے ایک بڑے رام مندر کی تعمیر کا آغاز ہو جائے گا انہوں نے بتایا کہ گروپور نیمہ کی رسومات انجام دینے کے بعد وہ خصوصی رد کے ذریعے ریاست کے مختلف آشرم پڑوسی ریاستوں راجستان بیہار مدہ پردیش اور اترکن کا دورہ کرتے ہوئے مندر کی تعمیر کے لیے عوامی تائید حاصل کریں گے مرسیلا فرانس کی جنوب مشرق میں اتوار کی رات ایک مسجد کے باہر فائرنگ سے آٹھ افراد زخمی ہو گئے ہیں جن میں ایک بچی بھی شامل ہے سرکار استغاثہ نے واقعے میں دہشتگردی کے پہلو کو خارج عزمکان قرار دیا ہے تفصیلات کے مطابق آئینیوں کے علاقے میں مقامی وقت کے مطابق دس بچ کر تیس منٹ پر دو افراد مذکورہ مسجد کے قریبے گاڑی سے باہر آئے اور لوگوں کے ایک گروپ پر فائرنگ کر دی سرکار استغاثہ نے تصدیق کی ہے کہ زخمی ہونے والوں میں سے کسی کی حالت تشویشناک نہیں ہے استغاثے کا مسجد کہنا ہے کہ یہ واقعہ اسی شاہرہ پر پیش آیا جس پر مسجد واقع ہے مگر جو کچھ بھی ہوا اس کا کسی طور سے مذہبی آوامل سے تعلق نہیں ہے اور دہشتگردی کا پہلو بھی خارج عزمکان ہے پولیس نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے کوئت خلیجی ریاست کوئت کی درخواست پر قطر کا سفارتی بائیکارٹ کرنے والے ملکوں نے دوحا کو دہشتگردی کی معاملت تروکنے سے متعلق پیش کردہ مطالبات پر اپنا موقع واضح کرنے کے لئے مزید 48 گھنٹے کی محلت دی ہے الاربیا ڈاٹ نیٹ کے مطابق سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کی جانب سے جاری کردہ بیانات میں کہا گیا ہے کہ امیر کوئت الشیخ صباح الحمد الجابرہ صباح نے قطر کو اپنا موقع واضح کرنے کے لئے مزید 48 گھنٹوں کی محلت کی درخواست کی تھی جس کے بعد بائیکارٹ کرنے والے ملک نے دوحا پر سابقا ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد نئی پابندیوں کے نفاظ کا فیصلہ موقع کرتے ہوئے قطر کو 48 گھنٹوں کا اضافی وقت دیا ہے کوئت کا کہنا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے دوران قطر عرب ملک کے پیش کردہ مطالبات پر اپنا موقع واضح کرے گا کہ آیا اسے ان مطالبات پر کس طرح عمل درامت کرنا ہے کیا آپ اپنے نئے گھر کے لئے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں سوفا سیٹ ٹی ٹیبل کیبنٹ علماریوں سے اپنا نیا گھر سے جانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں مدینہ کولنے میں واقع علی ایڈوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو ریائیتی داموں کے ساتھ بہترین اور امدہ کولنٹی کے سوفا سیٹ ڈائننگ ٹیبل کبنٹ علماریاں ٹی ٹیبل اور نتنے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں جلدی کیجئے محدود سٹاک ہے رابطے کے لئے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399